اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ولوگ کیا حال چالے ہیں آپ سب کے امید ہیں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے تو کافی دنوں کے بعد میں ولوگ بنا رہی ہوں آج میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں مزیدار بینگن کے رائتے کی تو ہم لنچ میں سوچ رہے تھے کہ کیا ایسا بنائیں کیونکہ گرمیوں کے دن ہے اور کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو دل کرتا ہے دو گرمیوں کی دوپہر کے لیے بینگن کرائے تھا ایک بہترین آپشن تھا تو اس کے لیے جو ہے میں نے لے لیے بینگن اب اسے دھونے کے بعد جو ہے میں نے اس طرح گول گول کٹ لیے اور اس کے بعد میں نے اسے کالا ہونے سے بچانے کے لیے پانی میں رکھ دیے ویسے یہ سٹیپ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ اسے پہلی کریں اس کے علاوہ بھی بہت سارے سٹیپس ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہیں تو اس کے بعد جو نیکس سٹیپ ہے وہ یہ ہے ہم نے لے لینے ہیں لیسن اور ساتھ میں ہری مرچیں اور اس طرح سے اسے کٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے اس کے لیے میں نے لے لیا یہاں پر بلینڈر اور اس میں میں یہ ساری چیزیں ڈال دوں گی اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی بھی تاکہ اسے میش ہونے میں آسانی رہے یہاں پر دیکھیں اس کا بہت ہی اچھا سا پیسٹ بن گیا ہے تو اسے ہم یہی پر چھوڑ دیں گے اب ہم چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف یہاں پر ہم نے لے لیا ہے دہی اسے میں اچھے سے پھینٹ لوں گی اس کے بعد یہاں پر فرائی پین لے کے اسے تھوڑا سا ہم گریز کریں گے اور گریز کرنے کے بعد اس پر جتنے بھی کتلے میں نے کاتے تھے وہ سارے سپریٹ کر دوں گی ہم نے بینگن کو اس میں سینکنا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اور نرم پڑ جائیں تاکہ کھانے میں کچھے فیل نہ ہوں یہاں پر میں آئل سے گریز کر رہی ہوں تاکہ کوئی بھی جگہ خالی نہ رہ جائے آنچ نیچے بلکل ہلکی رکھنی ہے اور ایک ایک کر کے اس طریقے سے سارے سپریٹ کر دینے ہیں تو سپریٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے دکھائی دیں گے اور ہلکی آنچ پر سے کریں گے تاکہ یہ جل نہ جائیں تو ایک سائیڈ جو ہے وہ اس کی ریڈ ہو گئی ہے اب دوسرے سائیڈ جو ہے وہ پلٹ دی جتنے ڈالے تھے فرس ٹائم میں وہ سارے فرائے ہو گئے ہیں تو میں نے اسے اتار لیا اب باقی جتنے بچے تھے وہ بھی میں نے فرائے کرنے کے لیے ڈال دیے تو یہ سٹیپ کافی پیشنس والا ہے اور اس میں تھوڑا ٹائم بھی لگے گا تو اس طریقے سے ہمارے سارے بینگن فرائے ہو جائیں گے تو اب چلتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ کی طرف اور اس میں جو ہے میں نے لے لیا ایک ادت ٹماتر اسے اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا اس کے علاوہ میں نے یہاں پر لے لی ایک چھوٹے سائز کا پیاز اور اسے بھی بارک بارک جو ہے وہ کٹ لیا اب ایک کرائی لے کے اس میں آئل ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو نیکس سٹیپ ہے وہ ان کی گریوی بنانا ہے تو سب سے پہلے جائیں گے پیاز اور وہ ہوں گے فرائے اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر سفیز زیرہ بھی ساتھ میں جائے گا پیاز کو ہلکا سا سنہرہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس میں ڈالیں گے اپنا سب سے پہلے جو پیسٹ بنایا تھا ہم نے لیسن کا اور ہری مرچوں کا وہ اس میں شامل کر دینا ہے اسے بھی تھوڑا سا بھونیں گے ہم اور اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ٹیماتر تو یہاں پر اب ہم نے ٹیماتر کو گلانے تک اسے پکانا ہے ٹیماتر جب آدھے گل جائیں گے تو ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ٹیماتر جو ہے ہمارے گل چکے ہیں ہاف اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں لال مرچ اور اس کے بعد ہم اس میں حلدی اور دھنیا پاودر شامل کر دیں گے اور سب سے آخر میں جائے گا اس میں نمک تو فرحال یہ ٹماتر کے پانی میں ہی پکے گا اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا پانی اس میں شامل کریں گے کیونکہ تھوڑی نرم سی گریوی ہم نے بنانی ہے اس پروسس میں ہمیں تھوڑا ٹائم زیادہ لگا تھا کیونکہ ہمارے ٹماتر گل نہیں رہے تھے تو یہ نمک ہم بھول گئے تھے اس لیے اسے کافی دیر بار ڈالا اب یہاں پر پانی شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد اسے ڈھک کے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پر یہ پکتا رہے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف فینٹے ہوئے دہی میں میں نے شامل کر دینی ہے یہاں پر کٹیوی لال مرچ اور ساتھ میں نمک نمک یہاں پر تھوڑا کم رکھیں گے کیونکہ ہم نے گریوی میں بھی شامل کیا ہے یہاں پر ہم نے آخر میں پھر اس میں سفیز زیرہ شامل کر دینا ہے گریوی یہاں پر ریڈی ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے بلکل لاس ٹیپ کی طرف اور اس میں ہم تڑکہ لگائیں گے دہی کو اس کے لیے تھوڑا سا آئل لے کے اس میں سفیز زیرہ ڈال دیا خوشبو آنے تک اس سے پکائیں گے اور اس کا رنگ بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے اس کے بعد اس میں مرچے شامل کریں گے یہ لال مرچ دو ہی کافی ہے جتنا دہی ہم نے لیا ہے اس کے حساب سے اور بس اس کے بعد فوراں سے اس دہی میں دونوں چیزوں کو شامل کر دیا سارا کا سارا جو ہے وہ زیرہ نکال دینا ہے کیونکہ اسی کا ٹیسٹ ہے اس بینگن کے رائتے میں تو بس اب ان ساری چیزوں کو اسیمبل کرنا ہے جو ہم نے یہاں پر ریڈی کی ہیں تو جو پہلی بار بنائے گا اس کو یہ لمبا پروسس لگے گا لیکن یہ بڑی ہی آسان سٹیپ ہے یعنی کہ پہلے سٹیپ میں آپ نے بینگن کو فرائی کیا دوسرے سٹیپ میں جو ہے آپ نے گریوی بنا لی اور دوسرے سٹیپ میں جو ہے آپ نے دھڑکا لگا دیا دہی کو تو یہاں پر اسمبل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ بیس میں دہی کی لیئر شامل کی اس کے بعد جو ہے یہاں پر بینگن کو سپریٹ کریں گے بینگن کی لیئر لگانے کے بعد اس میں اب ہم گریوی شامل کریں گے تو اس طرح سے یہ تیسری لیئر آگئی اب ہم دوبارہ سے اسی لیئرز کو ریپیٹ کریں گے یعنی کہ سب سے پہلے دہی اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں شامل کر دیے ہیں بینگن اور بینگن کی لیئر لگانے کے بعد جو ہے آخر میں پھر سے گریوی اور پھر اوپر سے ہم پورا ڈھک دیں گے دہی سے تو اس طریقے سے جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے اسیمبل ہو جائے گا اور جو فائنل شکل آئے گی وہ کچھ اس طریقے سے ہوگی آپ کے سامنے تو یہاں پر جو ہے ہمارا بینگن کا رائطہ فائنلی تیار ہے اور آپ یقین کریں کہ یہ بہت زیادہ مزے کا تھا اور پھر میں نے اس کی دوبارہ بھی فرمائش کی کہ اسے دوبارہ بنایا جائے اسے ہم روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے چاولوں کے اوپر یہ بہت زیادہ مزے کا لگے گا اور گرمیوں کے لحاظ سے بہت ہلکی پھلکی ریسپی ہے اور ٹائم کنزیومنگ بھی نہیں ہے یعنی جلدی بن جاتی ہے یہ تو میں آپ سے یہ کہوں گی ضرور کہ ایک بار اسے لازمی ٹائم کریں اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی ہم گرمیوں میں دوبارہ کو اکثر یہ ریسپیز جھون رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت جھٹ پرٹ بن جائے اور ہمیں زیادہ دیر کے چند میں کھڑا بھی نہ رہنا پڑے اور آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ لوگ نے ٹائم کی ہے تو وہ بھی مجھ سے لازمی شیئر کیجئے گا تو آج کا ولوگ میں یہاں پر ختم کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ